دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈا ویڈیو مائن ایم ایس آسف اینڈ یور واشنگ ایجوٹیک عارف آج ہم بات کرنے والے ہیں آرمی ریکریوٹمنٹ ریلی کے بارے میں آرمی ریکریوٹمنٹ آفیس سیری نگر سے ایک نوٹفیکیشن آیا ہے کہ ریکریوٹمنٹ ہونے والی ہے بہت سارے ڈسٹرکس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار میری چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات گائز میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے پلیس اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وہ بہت زیادہ اچھی چینل ہے اور آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگے گا چلو گائز اس ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم آرمی ریکریوٹمنٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کشمیر کے بہت سارے ڈسٹرکس میں ریکریوٹمنٹ ہونے والا ہے آرمی کا تو ریلی جو ہے وہ الیجبل فور ڈسٹرکس اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ وہ کتنے ڈسٹرکس میں ہونے والا ہے پہلا ہے سری نگر یہ ریکریوٹمنٹ جو ہے آرمی کی یہ ہونے والی ہے ٹوئنٹی میج سے لے کے ٹوئنٹی نائن میج تک تو یہ سونوار اور بانڈی پورا میں ہونے والی ہے گیٹس جو ہیں وہ پانچ بجے کھلیں گے اور بند ہیں شام کے ساتھ بجے ہر روز بند ہوں گے تو یہ ناؤ دن کا ریکریوٹمنٹ ہے تو آپ جا کے اس میں فارم بھر کے یا وہاں پہ جا کے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے پوسٹس ہیں جیسے کہ سولجر جنرل ڈیوٹی سولجر ٹی ڈی این پاس اور سولجر ٹی ڈی این پاس ایٹھ سپاس ہونا چاہیے اور سولجر ٹیکنیکل سولجر نرسنگ اسسٹنٹ ویٹیرین یہ بھی اس میں پوسٹس ہیں لیکن اس کے لئے ٹین پلس ٹو آپ کو ہونا چاہیے لیکن سولجر ڈیوٹی کے لئے آپ کے پاس کلاس ٹین تھ کا مارکس کارڈ ہونا چاہیے اور آپ نے ٹین تھ پاس کیا ہونا چاہیے فورٹی فائیو مارکس سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اور بھی اس میں پوسٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سولجر کلک شاپ کیپر ٹیکنیکل انونٹری تو اس کے لئے آپ کو ٹین پلس ٹو ہونا چاہیے ایسے یہ بہت سارے پوسٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پہلے جو ہے آپ کا ہائٹ میجرمیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا اس میں فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد لاست میں آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوٹفیکیشن اس میں اور آٹسٹینڈنگ سپورٹس میں اگر آپ کے پاس کوئی سٹیفیکیٹ ہے تو اس کے آپ کے الگ سے پوائنٹس ملیں گے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کو گروپ فرسٹ جو ہے چھ میٹ میں آپ کو یہ ریز کرنی ہوگی اس میں اور دس آپ ڈاؤنرز یعنی کہ یہ بیس سرکل اور چھ میٹ ایک سیکنڈ میں اور فیٹنس ریلی میں آپ کو ڈیٹھ کلومیٹر وان پوائنٹ سکس کلومیٹر دوڑنا پڑے گا چھ میٹ میں اس کے بعد آپ کا فیزیکل میجرمیٹ ہوگا وہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا جیسے کہ پولیس میں ہوتا ہے چیسٹو اگیرہ باقی بھی اس کے بعد آپ کو لاسٹ میں اس کا ایڈمیٹ کارڈ ملے گا اور آپ کو اس کے لئے اگزام دینا پڑے گا جو اگزام میں آئے گا اس کی سیلیکشن ہو جائے گی اس کے لئے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ ہوگا فوٹوگراف اور ایڈکیشن سٹیفکیٹ دومل سیل سٹیفکیٹ اور کاس سٹیفکیٹ سب کچھ آپ کو اس میں بھرنا پڑے گا اور گائز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو تھا آج کے لئے میں نے سوچے جو لوگ پلیس میں بھرنے کے لئے فارم بننے کے لئے تیار رہتے ہیں یا آپ آرمی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے نیچے یہاں پہ لکھا گئے اس میں فارم بھی اٹیش کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ نوٹفکیشن جو میرے پر بھی پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو آپ جا کے www.joinindianarmy.nic.in پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ نیچے اس میں جو ہے اس کا فارم ایفیڈیوٹ اور فارم بھی لگا اٹیش کیا ہوا ہے آپ یہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں یہ پرنٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں اپنی ڈیٹیل لکھ کر فارم بار سکتے ہیں یہ اس کا فارم ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ تھا آج کا ویڈیو میں تھے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ جو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دی ہوئی ہے ایک چینل کی وہ بہت اچھ اچھ میر کا چینل ہے آپ جا کے اس پر بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی وہ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اس لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تھانکیو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکیو فار ووچنگ تھانکیو